اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دا کیپچرین خبر ہے ترکی سے رجب طیب اردگان کے بارے میں کل رات ایک خبر چھپتی ہے وائرل ہو جاتی ہے جنگل میں آگ کی طرح کہ ترکیہ کا جو ان کا موجودہ نام ہے ترکیہ اچھا میں آپ کو آگے چل کے مجھے یہاں ترکیہ کے نام سے ایک بات یاد آگئی کہ یہ سب ایونٹس کیوں سریز بائی سریز کنڈکٹ ہو رہے ہیں کیوں زلزلہ آنا کیوں اچانک سطبیت خراب ہونا اور اس طرح سے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی خیر میں آپ کو بتاؤں خبر چھپتی ہے اچھا کل رات خبر کیا چھپتی ہے کہ طیب اردگان کو زہر دے دیا گیا اور میں آپ کو یہاں سے بتاؤں کہ عمران خان نے بھی پچھل جنہیں یہ نکشاف کیا کہ جب ان کو ان پہ ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو جب وہ زیر علاج تھے شوکت خانم میں وہاں پہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی ان کی ڈرپ میں زہر ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اور بعد میں انہوں نے پھر بتایا کہ وہ بندہ ہتے بھی چڑ گیا اس کو ہم نے پکڑ لیا اور یہ ایک بار نہیں وہ بولتے ہیں دو بار ایسا ہوا اور اسی طرح سے اب رجب طیب اردگان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کو یہ خبر چھپی کہ ان کو زہر دیا گیا اور یہ ترکی کی ایک اچھا خاصا بڑا نیوز خبر رسائن ادارہ ہے جس نے یہ چیز کوٹ کی کہ اس طرح سے صورتحال پیش آئی اچھا اس کے بعد اس چیز کو تردید کر کے پھر ایک اور خبر چھپتی ہے کہ نہیں ان کو یہ تو خبر پہلے آئی رات ہی آئی کہ ان کی طبعہ دیورنگ انٹروی ان کی طبعہ خراب ہوئی اور ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے وہ ان کا معینہ کر رہی ہے لیکن پھر بعد میں خبر آتی ہے کہ ان کو زہر نہیں دیا گیا یہ اس چیز کی تردید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے یہ خبر سچ تھی ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے زہر نہیں دیا گیا اچھا رجب طیب اردگان ترکی کے بہت اچھے پریزیڈنٹ رہے ہیں چاہے وہ وزیر آزم رہے چاہے وہ صدر رہے انہوں نے بہت آلہ سے آلہ کام کیے انہوں نے اپنی قوم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ ترکی کہاں ٹھہر ہے درمیان میں یہ ہوا کہ رشیہ اور ترکی کے صدر کی صدور کی آپس میں ملاقاتیں تھیں رشیہ کے پیوٹن کی اور یہاں سے جب طیب اردگان صاحب کی ملاقات تھی آپ اسمن کی ملاقات ہوئی اب خبر یہ پھیلائی گئی کہ رشیہ نے زہر دیا طیب اردگان کو کیونکہ یہ رشیہ کے بارے میں عام یہ تاثر یہ عام ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو زہر دے کے مار دیتا ہے یہ عام ہے لیکن یہاں پہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ جو رشیہ ہے وہ یہ غلطی کبھی نہیں کرے گا یہ بہت بڑی ہماکت ہے اس کی وہ اس طرح سے کہ ترکی رشیہ سے بہت ان کے بھاری مقدار میں اچھی خاصی امورٹ میں مزائل خریدتا ہے ایس فورٹین ہنڈڈٹ ہے میرے خیال سے مزائل جو بہت ہی مضبوط جی ایس فورٹین ہنڈڈٹ ہی ہے مزائل مزائل کا نام ہے جو بہترین مزائل ہے وہ خریدتا ہے اور اب انڈیا بھی خرید رہا ہے رشیہ سے آپ دیکھیں رشیہ نے ازاد فورن پالیسی اپنائی ہوئی ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہے یوکرین اور رشیہ کی وار ہو وہ اپنی ازاد فورن پالیسی پہ فاکس کر رہے ہیں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ اپنے اٹھارہ ممالک سے اس نے ایکسپٹ کرا لی اپنی کرنسی اور اسی طرح سے مزید وہ ترقی کی راہ مار کرتا جا رہا ہے اور ہم پتہ نہیں کہاں ٹھہرے ہیں خیر یہ الگ بحث ہے آتے ہیں خبر پہ تو ترکی میں یہ ہوا اب رجب تیردوگان نے آج ہی یہ خبر آتی ہے کہ رجب تیردوگان نے اپنے لوگوں کے لیے گیس کو مفت کر دیا اگلے سال پورے ایک سال کے لیے آپ حیران ہوں اور آج ہی یہ خبر ہے کہ ہمارے جو گیس کا میٹر لگتا ہے گھر میں اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ چالیس روپے سے بڑھا کے پانچ سو کر دی ہے یہ حال ہے ہمارا ابھی بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے یہ ان اقوام کا حال ہے کہ وہ کامیابی کی راہیں ہم وار کرتے جا رہے ہیں کامیابی کو اور زیادہ عبور کرتے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی عوام کو اتنی آسانی دے دی ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے اگلے سال تک گیس فری کر دی ہے اور ہم نے کیا کیے میٹر کی قیمت بڑھا دی ہے کہ بھئی آپ کے گھر کے باہر لگے گا تو چالیس روپے سے پانچ سو ہو گئی ہے وہ وہ بلوں میں آئے گا آپ دیکھیں یہ اس کو تو یہ حال ہے اور ترکی کا صدر نے بہت عالی کام کیے ہیں تو خبر مجھے یہ یاد آگیا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ کیوں ایونٹس کنڈکٹ ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ مہایدہ ہوا تھا عثمانیہ سلطنت سلطنت عثمانیہ کے دور میں کہ وہ اگلے سو سال تک چند علاقے تھے ان میں کوئی اپنا حق نہیں جمائیں گے انہوں نے اس سے دست برداری ایک طرح کی سمجھ لیں اگلے سو سال کے لیے انہوں نے مہایدہ کیا تھا کہ ہم سو سال کے لیے اپنا ہمارا حق ان چند زمینوں پہ نہیں ہوگا وہ سو سال کا جو مہایدہ تھا وہ دوہزار تیس جنوری میں ختم ہو چکا ہے اور میں آپ کو یہاں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں کہ جو مکہ اور مدینہ ہیں وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر آتا تھا اب سلطنت عثمانیہ کے انڈر جو آتا تھا اب وہ حق جو اب ترکی کے پاس ہے ترکیہ کہ وہ اپنا حق جمائیں گے ترکیہ نے اپنا نام کیوں تبدیل کیا ترکیہ نے اپنا نام ترکیہ کیوں رکھا اس لیے رکھا ان کا پرانا نام ترکیہ تھا یہ بھی سلطنت عثمانیہ کی ایک چیز تھی دوسری یہ کہ اب ان قریب وہ ان چیزوں کی طرف آگے بڑھیں گے اپنے جو انہوں کے کانٹریکٹ تھے جو انہوں نے کانٹریکٹ کیے تھے سو سال کا وہ ختم ہو چکا ہے وہ اپنی زمینیں واپس لیں گے اب اسی طرح سے اٹیمٹ کی جا رہی ہیں رجبتی اردوگان کو راستے سے اٹانے کی ان کو یہ ہارٹ اٹیک یہ زہر یہ خبریں پھیلانے کی پھر زلزلہ آتا ہے اس وقت میرا یوٹیوب چینل نہیں تھا لیکن اس وقت بھی یہ خبر تھی کہ یہ جو بارشیں آئیں سلاب آیا پاکستان میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ خلا میں ایک ایسی طرح کا انہوں نے سیارہ چھوڑ رکھا ہے مجھے پوری ایکزیکٹ بات یاد نہیں ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اس کو سات اٹھ مہینوں سے بھی زیادہ ہو گیا جب میں نے یہ چیزیں پڑی تھی دیکھی دی وہ چھوڑ رکھا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ جو ہمارا ماحول ہے وہ اس حساب سے کر دیتا ہے بارشیں ہوں لا تعداد بارشیں لانی ہو وہ بارشیں لے کے آئے گا زلزلے آنے ہو وہ زلزلے اس طرح کی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے تو اب یہ بھی اسی طرح کی خرکت ہے یہ سیریز میں چیزیں ہونا رجب تیوردوگان کی خبر پھیلانا ان کو ہارٹ اٹیک آنا پھر اس کے بعد یہ زلزلہ آنا اور بہت سی مصیبتیں آنا تو یہ تھی خبر جو غلط پھیلائی گئی تھی تیوردوگان کے بارے میں اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا اپنا خیال رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ